بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوز انداباد پاکستان پر انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے یہ حکومت کی فستائیت اور حکومت کی بخلاہت کا مو بولتا ثبوت ہے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے شیئرمین عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ گزشتہ شام ہماری پولیس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ان کی جانب سے ہمیں روٹ دیا گیا لیکن آج اچانک اس طرح سے پولیس نکل کر کارکنوں پر حملہ آور ہوئی جس طرح سے کوئی بہت بڑے دہشتگرد ہیں اور دوستو اس کے بعد آپ نے ایسے مناظر سوشل میڈیا پر دیکھیں ہیں کہ کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے کہ کیا یہ پاکستان ہے کیا حالات اس امپورٹر سرکار نے اس پاکستان کا کر دیا ہے اور پاکستان کی نگران حکومت کی جانب سے جس طرح سے ریوینج فل کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ ان کو کن مقاصد کے لیے لائے گیا ہے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پنجاب میں جو نگران حکومت مسلط کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف اقدامات کرنا ہے اور وہ عملی طور پر پنجاب کے وزیرالہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جہاں دوستو ایک طرف تو عالمی سطح پر آج یوم خواتین بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں عورت کے حقوق کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں لیکن دوستو اس وقت پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو حکومت پاکستان پر مسلط ہے ان کی جانب سے پاکستان کا اچھا چہرہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے گھر محفوظ ملک ہے دو تو مختلف جگہوں پر افسوسناک واقعات پیش آئے ایک تو عورت مارچ اور صحافیوں کے درمیان ہاتھا پائی تک کے معاملات آگئے جبکہ دوسری جانب لاہور پولیس کے جانب سے خواتین مارچ میں شریک خواتین کے کپڑے تک پھار دئیے گئے ان پر وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا آنسو گیس شل چلائے گئے یعنی پوری دنیا کے اندر یہ تاثر گیا ہے کہ پاکستان پر اس وقت جو حکومت مسلط ہے وہ انتہائی خطرناک نظریات رکھنے والی ہے اسی وجہ سے اب عالمی سطح پر آواز بلند ہونے لگی عالمی میڈیا پر خاص اور پر بھارت اس معاملے کو کافی زیادہ اچھال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کے کس طرح سے پامالی کی جاری ہے اور عالمی سطح پر اس حوالے سے اب امپورٹر سرکار کے خلاف محاذ گرم ہو گیا ہے تو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عورت مارچ کے زیر احتمام پریس کلاب اسلامباد کے سامنے مارچ کا انقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین نے شرکت کی اور شرکار نے خواتین کے حقوق کے لیے نعرے بازی بھی کی شرکار نے انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ راستے سے آگے نکل کر ڈی چوک جانے کی کوشش کی اور خواتین نے آگے آ کر خاردار تارے ہٹائیں اور اس کے ساتھ ہی نعرے بھی لگائے گئے اور کہا کہ سڑک پر استجاج کرنا ہمارا حق ہے پولیس نے مظاہرین کو روکا اور پولیس حکام اور مظاہرین کے درمیان تلق کلامی ہوئے اور مظاہرین نے اسلامباد پولیس کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اسی دوران عورت مارچ کے شرکار نے کوریج کرنے والے صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جس کے انتیجے میں نیجی ٹی وی چینل کی خاتون صحافی اور کیمرہ میں زخمی ہوئے اور خواتین اور خواجہ سراؤں نے کوریج کے لیے آنے والے میڈیا پر ہی حملہ کر دیا صحافیوں نے عورت مارچ کا بائیکارٹ کر دیا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس کے بعد کے مناظر کافی زیادہ افسوسناک ہیں دوسری جانب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلامباد پولیس کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے جبکہ دوسری جانب بلیوچستان پولیس بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس زمان پاک جائے گی اور جیسے ہی عمران خان اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے گی انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی پولیس نے زمان پاک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹیننس پہنچا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے دفعہ ایک سو چواریس کے خلاف ورزی پر سو کے قریب پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے زمان پاک کرنے والے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے ایک عقامات بھی جاری کیا گیا اور پولیس شہر کے مختلف علاقوں میں کارکنوں کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے زمان پاک کرنے والے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا کنال روڈ پر پی ٹی آئی کارکنوں کے آگے بڑھنے کی کوشش میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم ہوئے جس میں پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال شروع کیا اور پولیس نے وارٹر کینن کے استعمال کر کے پی ٹی آئی کارکنوں کو پیچھے دھکیل کر شیلنگ شروع کر دی دو دو یاد نے کہ پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کے خلاف کوئٹا کے بجلی روڈ تھانہ میں مقدمہ درش کیا گیا ہے اور کوئٹا کے تھانے میں مقدمہ شہری عبدالخلیل کاکڑ کی درخواست پر درش کیا گیا درخواست میں موقف اپنا آگیا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات آئید کیے ہیں انہوں نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف اشتہال انگیز تقاریر کر کے نفرت پھیلائی ہے ایف آئی آئی کے مطل میں کہا گیا کہ عمران خان نے میڈیا پر آ کر ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات آئید کیے اور عمران خان کی تقریر ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پیمرہ کی جانب سے تو عمران خان پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن دوسری جانب عمران خان نے ایک بار پھر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارکونوں کو فوری طور پر گھر جانے اور محول کو خراب نہ کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مریم نواز جو اداروں پر علل اعلان حملہ آور ہو رہی ہیں آج بھی انہوں نے پاکستان کی خفی ایجنسی کے سابق چیف جنب فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا نون لیگ نے کہا کہ چار سال عمران خان کی حکومت کے حمایت کر کے اس ملک کو تباہ کیا ہے اور دو سال نون لی کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا غیر آئینی کردار پر فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید حاضر سروس تھے تو میں ان کے خلاف عدالت گئی تھی اور ان کے خلاف عدالت میں ثبوت کے ساتھ درخواست جمع کروائی تھی مریم نواز کا کہنا تھا کہ جنب فیض حمید اسلام بات ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے اور شوکت صدیقی سے کہا کہ نواز شیف اور مریم کو سزا دینا ہے زمانت نہیں انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام لانے والوں کو سب سے بڑی سزا بوٹ کو عزت دو کی عوامی اگاہی سے ملی اور چند افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اداروں کو ایسے افراد کو سزا دینی چاہیے دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مریم نواز کی جانب سے اداروں کے خلاف بات کی جاتی تو اس کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے لیکن عمران کلن کے خلاف کبھی کوئٹا کبھی کہیں کبھی کہیں پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اب لگتا ہے کہ بلوچستان پولیس کی بھی اچھی خاصی ٹھکائی ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان مکمل طور پر تیار ہیں اور کافی زیادہ مشتعل بھی ہیں اجو کچھ پنجاب میں امپورٹر سرکار کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے بعد معاملات کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب میں عام انتخابات کا الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیڈیول جاری کر دیا ہو اور الیکشن مہم جاری کرنی ہو تو اس پر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیسے ہو سکتا ہے اور نگران حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کیسے کیا جا سکتے ہیں دوزو پنجاب اسمبلی کے شیڈیول کا اعلان کہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے پولنگ تیس اپریل کو ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صوبے میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے تو نگران حکومت کی جانب سے اس طرح لاتھی چارج کرنے اور پور امن الیکشن کمپین پر دھاوہ بول کر آسو گیس کی شیلنگ یعنی اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح سے پاکستان ٹیلویجن پر مقبودہ کشمیر کے حالات دکھائے جاتے ہیں دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گورنر کے پی کے نے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے مزید ایک ہفتہ مانگ لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر حکمات دے دیے گئے ہیں تو پھر گورنر ہی جانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں تو دوستو اس کا مطلب یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو اپنی شکست سامنے بلکل واضح نظر آ رہی ہے آج کے واقعے کے بعد عوام کے اندر مزید گم و غصہ اور نفرت پیدا ہو چکی ہے لیکن افرین ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جب پولیس کی جانب سے لاتھی چارج کیا جا رہا تھا تو کچھ کارکن یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ پتھر نہ مارو یہ ہماری اپنی پولیس سے بچارے ڈیوٹی کی وجہ سے مجبور ہیں لیکن دوستو دوسری جانب سے بلکل رحم نہ کیا گیا پولیس کی جانب سے املاک کو نقصان پہنچایا نون لی کے گلو بٹوں کا کردار ادا کرتے ہوئے پولیس لاتھیوں اور سرکاری بندوقوں کے بٹوں سے لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے ان کے شیشیں توڑ رہے تھے اور ان کے ڈیش بورڈ کو کھول کر اس میں سے چیزیں لوٹی جاری تھیں آخر پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے کیا یہ پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران سے دوچار کرنا چاہتے ہیں کیا یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے لاشے کریں اور ان کو الیکشن کو ملتوی کرنے کا موقع مل جائے عمران خان نے ان کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے فوری طور پر ریلی کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف کے رینما حماد عزر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کارکن بالکل مشتعل نہ ہوں یہ لوگ خون خرابا چاہتے ہیں کارکن پر امن طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں اور گھروں کو چلے جائیں تو دوستو اگر آنے والے دنوں میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو معاملات بہت زیادہ خطرناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عدیہ کی جانب سے سخت نوٹس لیا جاتا ہے یا پھر معاملات کو اسی طرح انتشار کی جانب بڑھنے کا ویڈ کیا جاتا ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احسار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارس